لیڈرز انڈرگراؤنڈ ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے یہ سب جو ہیں اپنے مردی سے انڈرگراؤنڈ نہیں ہیں یہ ایک فیصلہ تھا اور خان صاحب نے اس کی اپروول دی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ مقدمات کی نویت کیا ہے سارے سیاسی مقدمے ہیں باقی تو فوجداری مقدمات میں اگر یہ نو مئی کے واقعات میں جینے فائی آر میں ان کو نامزد کیا گیا یا بعد میں جو ہیں زمینی کے ذریعے ان کو انٹرکیٹ کیا گیا ہے وہ فائٹ کرنا مشکل نہیں ہے اصل فائٹ کرنا یہ ہے کہ ایک کیس سے آپ کی جان چھوٹی ہیں جس طرح ہم فیصلے متوقع ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کنونشن منقد کریں اس ملک میں جو آلات ہیں تو پارٹی جو ہمارے قائدین ہیں اور اکابیرین انہوں نے کنونشن سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے کنونشن پہ پھر حملے ہوں گے اور ہمارے کنونشن کو سیبوٹاج کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم پہلے سے کیوں نہ عدالت سے رجوع کریں یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کتنی ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خائف ہیں کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ چند چیزی تھی آپ کو بتانے کی پاکستان تحریکی انصاف جو ہے اس کی کور کمیٹی کا آج جو انتہائی اہم اجلاس ہے اور جس میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کنونشن منعقد کریں ملک بر میں اور اس کا آغاز خیبر پاکستان پاسے کر رہے ہیں ورکٹ کنونشن تمام پارٹیاں کر رہی ہیں ان پی آج کل کر رہی ہے جمعاتی اسلامی کے کنونشن آئے روز ہوتے ہیں اور اس ملک میں جو آلات ہیں تو پارٹی جو ہمارے قائدین ہیں اور اکابیرین انہوں نے کنونشن سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمارے کنونشن پر پھر حملے ہوں گے اور ہمارے کنونشن کو سیبوٹھاج کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم پہلے سے کیوں نہ عدالت سے رجوع کریں یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کتنی ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خائف ہیں کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں تو لہٰذا یہ چنچیدی تھی آپ کو بتانے کی مکلہ کنونشنز ایک الہیدہ سلسلہ ہیں جس کا پارٹی کنونشن سے تعلق نہیں ہے یہ ورکرز کنونشن ہوتے ہیں جس میں ورکرز ہکٹے ہوتے ہیں الیکشن سر پہ ہیں اور تمام پارٹیاں اپنے حلقوں میں اپنی سٹیٹیجیز بنا رہی ہیں پاکستان تحریکی انصاف اور ان کے ورکرز کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے متعلقہ صوبائی قومی حلقوں میں ورکرز کنونشن کرے اپنے امیدواران کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کرے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ بلکل سر پہ ہیں انگارہ اور بے گناہ کا سوال تو نہیں ہے جو پاکستان تحریکی انصاف کے جتنے بھی لیڈرز انڈرگراؤنڈ ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے یہ سب جو ہیں اپنے مرضی سے انڈرگراؤنڈ نہیں ہیں یہ ایک فیصلہ تھا اور خان صاحب نے اس کی اپروول دی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان پر مقدمات کی نویت کیا ہے سارے سیاسی مقدمے ہیں باقی تو فوجداری مقدمات میں اگر یہ نو مئی کے واقعات میں جنے فائی آر میں ان کو نامزت کیا گیا یا بعد میں جو ہیں زمنی کے ذریعے ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے وہ فائٹ کرنا مشکل نہیں ہے اصل فائٹ کرنا یہ ہے کہ ایک کیس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے جس طرح پرویز علائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے پھر تین ایم پی او میں پھر تین ایم پی او میں سے انٹی کرپشن انٹی کرپشن سے ایف آئی اے اور یوں جو ہیں لوگوں کی تضریر بھی ہو رہی ہیں اور ان کی رہائی جو ہیں وہ تبالت اختیار کرتی جا رہی ہے تو لہذا اس چیز کا ہمارے پاس فی الوقت کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے البتہ یہ چیز واضح ہے کہ بہت جل جو ہیں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لیڈرشپ کو اب مندر عام پہ آنا ہے اور جب کب فیصلہ ہوتا ہے یہ کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرو یہ سوال کا جواب تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں میں آپ کو عرض کروں گا میں نام لینے سے گبرانے والا آدمی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے تو لہذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے اور جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ مجھے بطور و چشم قبول ہے پائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبرک بات دیتے ہیں اور پاکستان طریقی انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمینیٹی یہ تبقہ رکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو جو کیپ جسٹس ملا ہے وہ سب سے پہلے جو کا روائی مناسب سمجھے گا وہ ہیں عدالتی جو نظام جس کا شیرازہ بکر چکا ہے اور جو عدالتی آقامات جو ہیں وہ بار بار پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش عدلیہ کو وہ ہیں کانسٹیوشن آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ اور اس تحفظ کو فرام کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی فیل کر رہے ہیں لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درامت بھی کرانا ہے عمل درامت جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہے ہیں تو لہذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھتے اور معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہیں جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں وہ ہیں پاکستان میں رول افلا کی صورتحال یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو روکنے کیلئے کیا اقدامات جو ہیں سپیریر جوڈیشری کر سکتی ہیں میرا خیال ہیں اور قضی فائدی صاحب کا جو کت کٹ ہیں جو ان کے فیصلے ہیں جس طرح خود اپنے لئے انصاف کی حصول کیلئے لڑا پاکستان کے عوام اور ہم لیگل کمیونٹی بالخصوص یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کو مضبوط کریں جنہیں عدالت بے توقیری کی اور جنہوں حکام نے اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام احکامات کیلئے کوئی یوڈیشن کمیشن بنایا جائے جو یہ جائزہ لے اقدامات یا حکامات کو فلاؤٹ کیا گیا اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد جو ہیں عدلیہ پر مضبوط ہوگا میں یہ تو نہیں کہوں گا جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہیں منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مرشلہ یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پاہمالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ اف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں کہیں پر وہ صحیح گیا کہیں پر وہ جس طرح رات کو بارہ بجے جو ہیں عدالت لگانا اور پھر چودہ مئی کے فیصلے پہ عمل درامت نہ کروانا اور ساز کا نام بھی جی جو دیکھیں یہ اب ہم قومی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہیں اس میں گسرہ ہے کون اس کو پامال کر رہا ہے اس کا فیصلہ ہونا شاہیے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج سائبان جو ہیں سپیریر جوڈیشری کے ان کی ایک ایک چیز مانیوٹر ہو رہی ہے اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا ہم محفوظ نہیں ہے سلام دعویشی سلام موسیقی